السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمده و نسلی على رسول کریم اما بات محترم ناظرین سفر حج پہ جانے والے حاجیوں کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا ہے لیکن وہ انسان کینسر کا پیشنٹ ہے اور کینسر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کینسر جیسے محلی بیماری سے بچائے تو کیمو تھرابی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جسم کے بال سر کے بال یہ سب جھڑ جاتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ایک مرد یا ایک خاتون جو کینسر جیسی محلی بیماری میں مبتلا ہو اور کیمو تھرابی لینے کی وجہ سے سر کے بال اس کے جھڑ چکے ہوں اب ظاہر سی بات ہے انسان جب مکہ مکرمہ پہنچے گا تواف کرے گا صحیح کرے گا اور صحیح کے بعد جب اس کو اپنے سر کے بال کو قصر کروانے ہیں اچھلوانے ہیں سر میں بال ہے ہی نہیں تو وہ انسان کیا کرے جواب یہ ہے کہ کیمو تھرابی کی وجہ سے اگر سر کے بال پورے طور سے جھڑ چکے ہیں سر میں بال نہیں ہیں تو ایسے انسان کا عمرہ درست ہوگا کیوں اس لئے کہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ جب نماز کے لئے جاتے ہیں یا نماز کے لئے جاتی ہیں نماز کی ادائیگی سے پہلے انسان وضو کرتا ہے اور وضو میں یہ ہے کہ دونوں پیروں کو ٹھنوں سمیت دھولا جائے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھولا جائے لیکن اگر ایک انسان ہے جس کا ایک پیر کسی وجہ سے کٹ دیا گیا یا ایک ہاتھ کسی وجہ سے کٹ دیا گیا اب ظاہر سے بات ہے وہ حصہ کٹا ہوا ہے اب جب وضو کرے گا تو ایک ہی ہاتھ کو دھول پائے گا دوسرا حصہ کٹا ہوا ہے تو بگیر اب چونکہ کٹا ہوا ہے وہ چیز ہے ہی نہیں تو جس طریقے سے ایک انسان جس کا ایک پیر یا ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اب ایسی صورت میں جو آزا صحیح صالح ہوں آزا کو دھول لے گا اور جو کٹے ہوئے ہیں ہی نہیں بگیر اس کو دھولنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے ایسی صورت میں اس کا وضو درست ہوگا تو ایسے ہی اگر آپ کے کیمو تھرابی کی وجہ سے آپ کے سر کے بال پورے طور سے جھڑ چکے ہیں نہیں ہیں تو یہ ہے کہ یہ معفو انہو ہے اور آپ کا حج صحیح ہوگا کیونکہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے ہاں اگر یہ ہے کہ سر کے بال کے کچھ حصے ہیں تو یہ ہے کہ جو بھی حصہ ہے سر کے بال میں جو ہی بال ہیں انہیں آپ کٹوا لیں گے اور اس طریقے سے آپ کا حج انشاءاللہ درست ہوگا ہدا ما اندی واللہ آلم بالسواب وصلا اللہ علا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم موسیقی